اگر ہمارے چنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس ہمارے چنل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں احسان اور حادی کی خوشی کے لیے ان کی محنت کے لیے دوستو موسم جو ہے نا سردی والا تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے اور ہمارے پیس اگرہ بیچارہ اتنا پریشان ہے ڈاکس تو اندر رہتی نہیں ہے ان کو ہم نے کھول دی ہے لیکن باقی پیس جو ہے ابھی ہم نے ان کو بند ہی رکھا ہوا ہے دوستو ہمارا ایک کبوتر جو ہے نا پتہ نہیں کال سے اس کو کیا ہوگیا ہے وہ مسلسل باقی کبوتر کے ساتھ لڑے جا رہے لڑے جا رہے بیچاروں کے ساتھ اس نے دوستو خادی کو بھی نہیں چھوڑا اس نے ہاتھ لگا ہے تو اس کو بھی اس نے کاٹی کر لی یہ دیکھیں کونس ہے یہ گریئی دوستو ہم سوچ رہے ہیں کہ یا تو ہم اس کو سیل کر دیں یا پھر اس کی جگہ پر ایک اور پیار لے لیں تاکہ وہ جو ہے نا ہمیں پھر انڈے اور بچے اگرہ بھی دیں پیارے پیارے دوستو یہ بہتر ہے جو بہت زیادہ بیمار تھا اور جو ہے جس کے بچنے کی بھی چانس نہیں تھے اس کا ہم نے ٹریٹمنٹ کی ہے اس کی صفائی وغیرہ اس دن کی تھی اس کو ٹھیک کی ہے اب یہ شرارتی ہو گیا ہے یہ تانگ کرتے ہیں اتنا زیادہ تو ہم نے تمہارا خیال رکھے ہیں ہاں مارے گا تو ہم نے باقی سب کو تانگ کر رہے ہو ہاں احسان کیا کرے اس کا سیل کر دیں یا اور لیں ممہ سیل نہیں کتے ایک اور پٹھ لیں لیں اس کو دے کر نا پھر اس کو دے کر اور ایک اور جو لیں ہاں چلو اس کو راکھ دو کوئی بات نہیں ادھر ہی راکھ دو ابھی پھر دے آتے ہیں سردی کچھ کم ہو تو پھر چلتے ہیں دن تو نکلے بھی باقی پٹھ سے جو ہیں وہ ہمیں ابھی نہیں کھولے ہیں کیونکہ سردی بہت زیادہ ہے بیمار نہ ہوں ہمارے پٹھ وغیرہ ان کو بعد میں کھولیں گے فیلحال اس کا کچھ کرتے ہیں دوستو موسم جہاں سردی کا ہم لوگ دعا کر رہے تھے کہ سردی کچھ کم ہو جائے کم ہو جائے بارش ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے ہمارے شہر میں اور سردی جو ہے مزید بڑھ گئی ہے اور ہمیں صرف ٹینشن جو ہے اپنے پیٹس کی ہے کہ ہمارے جو پیارے بجیز کبوتر ڈاکس اور مرگیاں پاکہ رہے ہیں وہ پریشان نہ ہوں اور زیادہ ٹینشن ہمیں اپنے انڈے والے کبوتر کی ہے نا احسان جو انڈے میں بیٹھا ہوئے ہیں اس کے تقریباً آج یا کال میں نا بچے نکلنے ہی والے ہیں تو ہمیں اس کی زیادہ فکر ہے کہ وہ چھوٹے سی معصوم سے پیارے سے بچے کیسے سروائیو کریں گے سردی میں بہرحال اللہ مالک ہے لیکن فیلحال جو ہے سردی بہت زیادہ شروع ہو گئی ہے ڈاکس اندر جانے کا نام نہیں لے رہی ہیں ہادی ڈاکس اندر کرو جانو ابھی تو کھولا ہے دوستو میرے اور احسان کے کام دیکھیں کہ ہمیں اتنا سردی لگی ہوئی ہے ہمیں اتنا کور کیا ہوئے خود کو لیکن جناب جو ہادی صاحب ہے اس کو سردی لگتی نہیں ہے وہ اس بارش میں بھی بغیر جرسی اور کیف وغیرہ پہنے کھیل رہا ہے یہ دیکھیں اس کی حد میں کہتی ہوں نا ہمیشہ کہ اس کے سارے کام مار کھانے والے ہوتے ہیں نا احسان ہاں دوستو ہم نے پہلے اپنی ڈاکس کو بھی بند کیا ہوا تھا صبح ان کو کھولا تھا پھر جب بارش سے سٹارٹ ہوئی تو ہم نے ان کو بند کر دیا تھا تاکہ یہ بیمار کرنا نہ ہو لیکن ابھی پھر یہ اتنا زیادہ آوازیں کر رہی تھے ہی نا تو ہم نے ان کو کھول دیا ہے ابھی ہادی ان کو پھر سے اندر بند کرے گا آب اپر کیسے جاؤ گے سلیپ نہیں ہونا شعال کرنا احسان کیا کہہ رہے تھے مجھے احسان کو حادی کو مشروع دے کہ ہم اپنے میرا زو میں نیا پیٹ کون سا لے کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں سمجھ ان میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم کی آلے ہماری یہاں پر مارکیٹ بھی بیسی چھوٹی سی ہے لیکن جب آپ لوگ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں گے کہ ہمارے میرا زو میں نیا جو ہمارا فیملی میمبر ہے وہ کیا نہ چاہیے تو آپ نے لازمی کمنٹ کرنا ہے نا احسان ہاں لیکن اگر آپ لوگ ہمیں مشروع دیتے ہیں کوئی نیو پیٹس لینے کا تو ہم لازمی اسے اپنے میرا زو میں ایڈ کریں گے یہ جی حادی نے پیس پیس کو اڑا دی ہے ڈاکس کو بھم کرو جانو سردی زیاد ہے بس بہت خیلیا انہوں نے دوستو اتنا سردی میں بھی یہ ڈاکس پانی میں اتنا خوش ہو رہی ہیں پتہ نہیں اللہ تعالی نے ان کو کیسے بنایا ہے کہ یہ پانی کے بغیرے بھی نہیں سکتی ہیں اور اتنا سردی میں بھی یہ پانی میں اتنا خوش ہو رہی ہیں بارش کو بس بارش کو دوستو بس یہ ڈاکس ہی انجوائے کر رہی ہیں یا حادی ہمارا انجوائے کر رہے ہیں بارش کو یا پھر یہ ڈاکس انجوائے کر رہے ہیں حادی بھی ہمارا مچلی اور ڈاکس سے کم نہیں ہے اس کو بھی پانی سیدھ نہیں پیار ہے اتنا ڈاکس کو پیار ہے ہے نا حادی؟ کیا شرارت کر رہے ہو؟ اٹھا لو اٹھا لو میں خود اٹھا کے دیتی ہوں ان کو میں اٹھا کے دیتی ہوں حادی جو لو اپڈاکس کو اندر بند کرتے ہیں ان کو کیا کر رہے ہو ان کو ہائی اللہ دیکھو کپڑے وغیرہ ہر چیز خراب کیا کر رہے ہو حادی ایسا کر دیئے ہیں کپڑے کا حشہ نشر کر دیئے حادی چلو اب نہو پھر سے نہو ہاں پھر سے نہو سردی میں جیسے پہلے نہائے تھے نا رو رہے تھے پھر سے نہو اب تو پانی بھی گرم نہیں کر کے دینا دوستو میں حادی کی ایک بات بتا ہوں آپ کو حادی جب جب منواز پڑھنے کے لئے جا رہا تھا یہ نہایا تھا اور یہ بہت زیادہ رو رہا تھا کہ میں نینہ 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 یہ ناتے ہوئے بھی رو رہا تھا کیسے رو رہے تھے حادی؟ پیچھے بھی یہ رہا بھی ایسے پھینکتے ہیں دوستو ہاتھی کی شرارتیں بس ہر وقت ہی اروج پہ ہوتی ہیں اتنا دنگ کرتا رہتا ہے نا یہ اس کی کوئی حادی نہیں ہے اتنا سردی اور بارش میں کون ایسے کرتا ہوگا جیسے یہ ہکتے کرتا ہے سردی لگ جائے گی بس کرو چلو کپڑے چینڈ کرو جلدی کرو چلو کپڑے چینڈ کرو سردی لگ گیا گی چلو میں آمڈا چل کے دہری ہو آجو ایسا بیٹھے لگ گرم ہاں ہاں ایسے بنا نا نے آپ نگے کر جانتے ہیں آئے ب ona بgo några ان کو تو اندر کر رہوں او 요رد کیا اب مدول کیا لانا ہے Korea کیا گایا g่ان پرم mig ان کو ڈکھو دی کے این روکڑے تو ہاں ہوس کے کھوڈی کے اندر ہاں خوڈی 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 ایک برکا ہے نکتے ہیں کہ ہمیں کردیا تو ہمیں ہمیں چکتے ہیں صورتا ہمیں چکتے ہیں زندگی ، ٹکے ہیں ہے کہ تک ہے وہ انڈا ہے وہ وہ اس کے دور Первانے کے دور ہے آج اللہ میں ذکرہوں نے اسے پیا ہے اس کے دور میں آپ نے اپنے ریب دوری کا تو یار شیٹ با کہہ جو کہ وہ وہ دورہ چکرہ اس کے دور میں اپنے کے دوری دوستو گرنے کے بعد حادی صاحب کو سردی لگی ہے نا دوستو ہمارا کبوتر بار بار دوسرا کبوتر کے ساتھ لڑتا ہے نا ہاتھی اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے کہ وہ کبوتر یاد ہمیں دینا پڑے گا یا پھر اگر اس کو نہیں دیتا یہ باقی کے ساتھ لڑتا رہتا ہے اس کو الگ بٹھاتے ہیں تو سردی زیادہ ہے اس کو علیدہ سے کور کرنے کا بھی ایشو ہے اب یہ ہاتھی مانتا ہی نہیں کوئی بات کہ نہیں مجھے اور بھی چاہیے یہ بھی چاہیے کبوتر بار گل ہے مجھے یہ نہیں چاہیے اور چاہیے کھانپوری تو گتم ہوگی ہے ہی اتنا کیچر میں پیٹ مارکٹ بند ہوگی کون چاہتا ہے اتنا پیٹ مارکٹ چلی ہوتی ہے انہوں نے کور کیا ہوتے ہیں سردی کی وجہ سے پیٹس کو نہیں کبوتر تو خود دوستو آپ ہی اس کو سمجھیں یہ تو ہماری سمجھ سے باہری باہری ہے اتنا سردی میں اتنا کیچر میں پیٹ مارکٹ والے مارکٹ ہوئے ہوئے کہاں جا رہا ہے دیکھو پھر اسے اڑا دیا پیٹ مارکٹ ہوتی بند ہے اتنا سردی میں اور بارش میں یہ کہتے ہیں کہ میں نے جا کر کچھ لے کرانے آج اور نیچے آج جو دونوں اتنا سردی میں اوپر کیا کر رہے ہو جلدی آج اور نیچے کبوتر اٹھائے ہیں کدھے رہے کبوتر دوستو ہم آج کا ویلوگ ان کی شرارتوں کے ساتھ بارش کے ساتھ اور سردی کے ساتھ آج جو ویلوگ اینڈ کہہ رہی ہیں امید ہے کہ آپ ہمارا ویلوگ پسند آیا ہوگا اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چنل کو لائک سبسکرائب اور شیئر لازمی کیجئے گا تو ملتے ہیں کل کے نئے ویلوگ کے ساتھ اللہ حافظ